ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْخَالَهُمْ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ وَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَلِكْ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْدُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے تمہیں تو یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سوار دے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی موسیقی 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 موسیقی